اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والے دوستوں اور بہنوں کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رمیسہ اسفن وائس چینل عدالت فاروقی میں ایک ایمان آفروز واقعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی اے امیر المومنین اس نوجوان نے ہمارے بوڑے باپ کو قتل کر دیا ہے اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے آپ رضی اللہ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دے گا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے ملزم نے عرض کی ہاں امیر المومنین یہ جرم واقعی مجھ سے سادر ہوا ہے میں نے زور سے ایک پتر سے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے ملزم نے کہا ہاں امیر المومنین یہ جرم واقعی مجھ سے سادر ہوا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے غوث تمہیں قتل کیا جائے گا ملزم نے جواب دیا آقا مجھے آپ رضی اللہ عنہ کے حکم اور شریعت متحرہ کے فتوے سے انکار نہیں البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ارشاد ہوا بیان کرو عرض کی تین دن کی محلت چاہتا ہوں تین دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا اچھا کون زامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدے کو اعفہ کرنے کیلئے تیسرے دن عدالتِ آلیہ میں حاضر ہو کر خون کا بلہ خون سے دو گے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد پر اس جوان نے پر امید نظروں سے حاضرینِ مجلس کا جائزے کے بعد حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ عنہ کے کہ متدی پرنور چہرے پر نگاہیں گارتے ہوئے اشارہ کر کے کہا یہ میری زمانت دیں گے خلیفت الرسول نے ان سے دریاب فرمایا تو انہوں نے کہا بے شک میں زمانت دیتا ہوں کہ نوجوان تین دن بعد تکمیلِ قصاص کیلئے عدالت میں حاضر ہو جائے گا اس زمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا دو دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا جلیل القدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے دونوں مدی بھی آ گئے حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے کراری سے انتظار ہونے لگا جو جو وقت گزرتا جا رہا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا استراب پڑتا جا رہا تھا کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کرام کو ابوزر رضی اللہ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی ایک دو مرتبہ مدیوں نے بھی دریافت کیا مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر تین یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی زمانت پوری کروں گا پریشانی کی کوئی بات نہیں جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا اس کا جسم پسینے سے شرابورتا چہرے پر گرد جم چکی تھی مسلسل باگنے سے اس کی سانس پول گئی تھی اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لائے جائے امانت کی سپردگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چوٹا بھائی ہے والد فوت ہو گیا موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وسیعت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی زمانت کیوں دی تھی کیا یہ آپ کا واقع تھا انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر برے مجمع میں کہ اگر برے مجمع میں میں بھی اس کی زمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا زامن نہ بن سکا اس لیے میں نے اس کی زمانت دی حالانکہ میں اسے بلکل نہ جانتا تھا نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدے کا پکا ہے اور میں نے زمانت دے دی یہ بات سن کر حاضرین محفل عشق آلود ہو گئے مدیوں نے التجا کی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا کتاب محاصن اسلام ملتان